اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں میں ہوں ادنان حسین آپ دیکھیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل اس ویڈیو میں تین خبریں میں نے آپ دوستوں کو بتانی ہے پہلی خبر یہ ہے کہ جسٹس یایا افریدی چیپ جسٹس بن گئے ہیں لیکن اب جسٹس منصور علی شاہ اور منی بکتر کو پیغام دیا گیا ہے کہ استیفہ دو اور گھر جاؤ دوسری خبر ہے کہ پھڑا شروع ہو گیا ہے بڑا بونچال ہے جسٹس افریدی کیا کریں گے اور تیسری خبر ہے قاضی فائد عیسیٰ اور نواز شریف کی ویڈیو سامنے آئی اور اس ویڈیو نے آگ لگا دی ہے کیا معاملہ ہے سب آپ دوستوں کو بتاؤں گا پہلے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کیجئے ساتھ گھنٹی کا نشانہ ہے وہ دبائیے ویڈیو کو لائک اور شیئر آپ نے لازمی کرنا ہے تو آ جائیے پہلی خبر پہ جسٹس منصور علی شاہ اور منی بکتر کو پیغام دے دیا گیا ہے کہ بھئیہ استیفہ دیجئے اور گھر جائیے آفیت اسی میں ہے کہ اپنی عزت بچائیے کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں حکومت بڑا کچھ کرنے والی ہے بقادہ آپ ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ سبتائیس وی آئینی ترمیم کی تیاری کی جاری ہے اور ساتھ ساتھ پریکٹس ان پسیجر ایک یعنی پی پی اے جس میں ترمیم کی گئی تھی ایک آرڈیننس کے ذریعے اس کو بھی تبدیل کیا جائے گا اب جسٹس یایا افریدی جو کہ تیسری نمبر پہ تھے پہلے منصور علی شاہ تھے پھر منی بکتر تھے پھر یایا افریدی تھے لہٰذا تیسری نمبر والا جج جو تھا وہ چیپ جسٹس پاکستان بن گیا لیکن جو پریکٹس ان پسیجر کمیٹی ہے پی پی اے ہے جو کہ بینچز کے فیصلے کرتی ہے کہ کون سا کیس کس جج کے سامنے لگے گا کون سا بینچ میں کون کون سے جج شامل ہوں گے جسٹس یایا افریدی نے چیپ جسٹس بننے کے بعد جسٹس منصور علی شاہ اور منی بکتر کو اس کمیٹی میں شامل کر دیا اس سے پہلے 20 ستمبر کو ایک آرڈیننس سامنے آیا تھا اس آرڈیننس کے بعد جسٹس قاضی فائد عیسیٰ نے جو پریکٹس ان پسیجر کمیٹی تھی اس کی تشکیلیں نوع کر دی تھی جسٹس امین الدین خان کو اس کمیٹی میں شامل کر دیا تھا جسٹس منی بکتر کو اس کمیٹی سے نکال دیا تھا اب یہ سارا معاملہ اس لیے کیا گیا تھا کہ ماضی میں جب جسٹس قاضی فائد عیسیٰ جو کہ اس کمیٹی کے سربراہ تھے دو ججز ان کے ساتھ منصور علی شاہ اور منی بکتر تھے تو یہ منی بکتر اور منصور علی شاہ جو ہے وہ جو ہے وہ میری بغت کر کے جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کو آئیسولیٹ کر دیتے تھے لیکن جسٹس یایا افریدی نے جیسے ہی چیپ جسٹس کا حلف اٹھایا انہوں نے اپنا منصب سنبھالا سپریم گورڈ آف پاکستان میں ہفتے والے دن پہلا حکم یہ جاری کیا گیا کہ پریکٹس ان پسیجے کمیٹی میں جسٹس منی بکتر اور جسٹس منصور علی شاہ کو دوبارہ شامل کیا جا رہا ہے جسٹس منصور علی شاہ بقاعدہ جب انہوں نے پریکٹس ان پسیجے کمیٹی میں شامل ہونے سے انکار کیا تھا حالانکہ ان کو کہا گیا تھا جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کہتے رہے کہ آئیے آپ ویمبر ہیں آپ اس میں شامل ہوئی ہیں لیکن انہوں نے چند شرائط رکھ دی تھی انہوں نے شرائط میں یہ تھا کہ منی بکتر کو دوبارہ کمیٹی میں شامل کیا جائے اور جو آڈیننس پاس ہوا ہے حکومت نے جو آڈیننس جاری کیا ہے اس آڈیننس کو فل کورڈ کے سامنے رکھا جائے اور فل کورڈ اگر کہتی ہے ہاں آڈیننس جائز ہے قانون کے مطابق ہے جو عدالت ہے اس کی جو اتھارٹی ہے اس کو انڈرمائن نہیں کیا جا رہا تو میں اس کمیٹی میں شامل ہونے کو تیار ہوں تو جسٹس یایا فریدی نے فل کورڈ کا اجلاس بلا لیا پھر جسٹس یایا فریدی نے جو جسٹس منی بکتر تھے ان کو کمیٹی میں شامل کر لیا لہٰذا یہ امکان تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ اور منی بکتر دوبارہ اس کمیٹی میں شامل ہو جائیں گے حکومت نے بڑی چالاکی سے بڑی چال چل کے ان دونوں کو اس کمیٹی سے باہر کر دیا تھا لیکن جسٹس یایا فریدی نے آ کر ان دونوں ججز کو ان کر دیا لیکن جو حکومت ہے اس کو گبرانہ نہیں چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آئینی مقدمات ہیں وہ تو آئینی بینچ نے فیصلہ کرنا ہے لیکن جو آئینی جج ہے اس کا تائین اس سے پہلے ہونا ہے یہ جو پھڑا پڑنے جا رہا ہے آئینی جج کے حوالے سے وہ پورا نمبر گیم کے کیا ہوگا وہ میں آگے آپ دوستوں کے سامنے رکھتا ہوں لیکن جو حکومتی ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں وہ کیا دعویٰ کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ جو پریکٹیس ان پرسیجر ایکٹ ہے جو کہ پاس کیا تھا سمپل مجارٹی سے حکومت نے اب اس میں مزید ترمیم کی جائیں گی کیونکہ جو کہہ لی جی میں نے جیسے پہلے بتایا کہ منصور علی شاہ اور منی بکتر اس کمیٹی میں شامل ہو گئے ہیں تو حکومت اب یہ پلان کر رہی ہے کہ جو سنیارٹی ہے وہ شروع ہو جسٹس یایا افریدی سے یعنی کہ سپریم گورڈ آف پاکستان میں جو سینئر ججز ہیں ان کی شروعات ہونی چاہیے چیل جسٹس اور پھر وہ نیچے ہو جسٹس امین الدین خان جسٹس جمال خان مندو کے لار گیگر جو ججز ہیں ان کی سینئرٹی ہونی چاہیے جسٹس منی بکتر اور منصور علی شاہ جو ہے وہ سینئر نہیں ہے اسی لئے مختلف جو حکومت کے رہنما ہے اور اتیادی ہے بقیدہ رانہ صنع اللہ نے تو کہہ بھی دیا کہ جسٹس منیب اور منصور کو استیفہ دے دینا چاہیے کیونکہ روایت یہ ہے فوج میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی جونئر آرمی چیف بن جائے تو جو سینئر ہوتے ہیں وہ مصطافی ہو جاتے ہیں جیسے ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ جو جونئر تھے وہ جب بنے آرمی چیف تو اوپر والوں نے مصطافی ہونے میں آفیت جانی اور وہ استیفہ دے کے اپنی ایک عزتدار جو زندگی تھی ریٹائمنٹ کی وہ گزار رہے تھے تو یہی ایکسپیکٹیشن حکومت کی جسٹس منیب اور منصور سے ہے اسی لئے کہا جا رہا ہے کہ آپ استیفہ دیجئے اور آپ عزت سے گھر جائیں لیکن ان دونوں کی کوشش ہے کہ انہوں نے سپریم کورڈ آف پاکستان میں رہتے ہوئے اب یہ معاملہ جو ہو گیا ہے وہ ایگو کا مسئلہ ہو گیا ہے انا کا مسئلہ ہو گیا ہے کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ وہ چیز جسٹس ہوں گے وہ نہیں بن پائے تو اب انہوں نے وہ جو اسکور ہے اس کو سیٹل کرنا ہے پھر جسٹس منیبکتر جو ہیں وہ جس طرح کے سیاسی ریمارکس دیتے رہے تھے اور معاملات کرتے رہے تھے تو ان کا بھی جس طرح کاضی فائد جیسا نے انہیں کمیٹی سے نکال دیا تھا تو انہوں نے بھی اپنا اسکور سیٹل کرنا ہے تو آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے جو جویشل پولیٹکس ہوگی وہ مزید متحرک ہوں گے یہ ججز اس طرح کی چیزیں آپ کو حکومت کے خلاف نظر آئیں گی ایک اور جو معاملہ ہے وہ کیا پریٹس ان فسیجر کمیٹی کا جو ایک آڈیننس آیا تھا وہ سپریم کورڈ آف پاکستان میں چیلنج ہوگا اور اگر پریٹس ان فسیجر کمیٹی کا جو آڈیننس تھا اس میں اگر حکومت ترمیم کرتی ہے اس ایک میں ترمیم کرتی ہے اور اگر وہ سپریم کورڈ آف پاکستان میں چیلنج ہو جاتا ہے تو پھر اس پر رد عمل کیا ہوگا کیا جسٹس یا یا فریدی کی جو عدالت ہے سپریم کورڈ ہے وہ ہمیں ماضی کی سپریم کورڈ سے تھوڑی مختلف نظر آئے گی کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہفتے کے روز جب حل برداری کی تقریب ہو رہی تھی تو مختلف جو ججز تھے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ آئندہ جو جوڈیشری ہوگی وہ تھوڑی اس میں تبدیلی آپ کو نظر آئے گی معاملات افام و تفہیم کی جانب جائیں گے لیکن حکومت جو کمر کس رہی ہے جو ستائیسوی ترمیم کی اب باتیں ہو رہی ہیں کہ جو چھبیسوی ترمیم ہے اس کو مزید جو ہے وہ اس میں ترمیم کی جائیں گی اور آئین میں اور پھر جو ججز کی ریٹائیمنٹ کی ایج ہے جو کہ اٹھ سٹھ سال پہلے پلان تھا کہ اٹھ سٹھ سال کر دی جائے گی تو اب کہا جا رہا ہے کہ ستائیسوی ترمیم کے تحت اس جو پرانا پلان تھا اس پر عمل درامت کیا جائے گا اور ایک اور جو چیز آ رہی ہے ستائیسوی ترمیم کے حوالے سے وہ آئینی عدالت کا قیام ہے کیونکہ اس سے پہلے جب آئینی عدالت کا فرمولہ سامنے آیا تھا اس میں کہا جا رہا تھا کہ جی جسٹس قادی فائد عیسیٰ جو ہیں وہ ان کو آئینی عدالت کا سربراہ بنایا جائے گا پھر مونا فضل امان جو تھے انہوں نے کہا کہ نہیں آئینی بینچ ہونا چاہیے ان کی بات مانی گئی لیکن اب دوبارہ ستائیسوی آئینی ترمیم جو ہے اس میں یہ معاملات دوبارہ آ سکتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ نمبر گیم کیسے پورا ہوگا تو چھبیسوی آئینی ترمیم کرواتے ہوئے حکومت کو اندازہ ہو گیا کہ وہ نمبر گیم کو مینج کر سکتی ہے کیونکہ ہمیں نظر آیا تھا جو تحریک انصاف کے لوگ تھے جن کے حوالے سے تحریک انصاف والے کہہ رہے تھے کہ جو سینیٹر ہیں سینیٹر زرکا اور فیصل جو سینیٹر ہیں تحریک انصاف کے وہ ووٹ دیں گے ان سے ووٹ نہیں لیے گئے وہ ریزرگ میں تھے بین پی مینجل کے جو دو سینیٹر تھے ان کا ووٹ استعمال کیا گیا اور آئینی ترمیم سینیٹر سے منظور کروالی گئی پھر آپ اگر قومی اسمیلی میں دیکھئے تو تقریباً گیارہ کے قریب گیارہ کے قریب جو تحریک انصاف کے لوگ تھے وہ ووٹ دینے کو تیار تھے اس میں زین قریشی کا بھی نام آ رہا تھا لیکن بعد میں صرف چار پانچ ارکان جو تحریک انصاف کے تھے ان کو استعمال کیا گیا ایک جو تھے وہ پی ایم ایل کیوں کے تھے چودری لیاز جو تھے تو اب بظاہر حکومت کمفرٹیبل نظر آ رہی ہے حکومت کو یہ لگ رہا ہے کہ ہم مولانا فضل الرمان ساتھ دے یا نہ دے ہم آئینی ترمیم کو گو تھرو کروالیں گے پاس کروالیں گے لہٰذا حکومت اب یہ چال چلنے جا رہی ہے ستائیسویں آئینی ترمیم کے حوالے سے ایک ذریعے سے میں نے یہ بھی پوچھا کہ کیا نواز شریف صاحب لندن چلے گئے ہیں نواز شریف صاحب کے نہ ہوتے ہوئے کیونکہ چھبیسویں آئینی ترمیم کروانے کے لیے نواز شریف صاحب پاکستان میں تھے ان کا پروگرام تھا کہ وہ بینو نمول جائیں گے لندن جائیں گے اور امریکہ جائیں گے تو نواز شریف صاحب نہیں گئے تھے تو اب کیا نواز شریف جو لندن چلے گئے ہیں تو کیا ان کے ووٹ کی ضرورت ہوگی تو اس صاحب نے بتایا کہ نواز شریف کے ووٹ کے بغیر بھی یہ معاملہ ہو جائے گا اب جو بڑا بڑا جو آنے والے دنوں میں پھڑا پڑنے والا ہے وہ آئینی بینج کی جو سرورائی ہے اس کے حوالے سے پڑنے والا ہے اور وہ کیسے پڑنے والا ہے جو آئینی ترمیم کی گئی ہیں ان آئینی ترمیم کو آپ دیکھئے تو اس میں بقاعدہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی تشکیلیں نو کی گئی ہے کمیشن میں جو ججز کی تائناتی کرے گا اس میں تین سینئر موسٹ اگر آپ موجودہ سینئیو دیکھیں تو اس میں جسٹس منصور علی شاہ ہے منی بکتر ہے امین الدین خان ہے پھر ان میں لاو منسٹر ہے وزیر کانون ہے پھر اٹرانی جنرل کا ووٹ ہے پھر پاکستان بار کانسل کا ایک نمائندہ ہے پھر دو سینیٹرز ہیں جن میں سے ایک پی ٹی آئی کا ہوگا اپوزیشن کا ہوگا ایک گورنمنٹ کا ہوگا پھر نیشنل اسمبلی کے قومی اسمبلی کے دو ارکان ہوں گے جس میں ایک حکومت کا اور ایک اپوزیشن یعنی ایک حکومت کا اور ایک پی ٹی آئی کا ہوگا پھر آپ آ جائیے ایک خاتون ہوں گی جو کہ پارلیمنٹ کا حصہ نہ ہو وہ نان مسلم یا پھر خاتون کو جو ہے وہ رکن منایا جائے گا دو سال کے لیے جس کا تائیون جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کے سپیکر کریں گے اب جو پھڑا پڑنے والا ہے وہ یہ ہے کہ جو آئینی بینج کی سربراہی ہوگی وہ کس کے پاس ہوگی نام آرہا ہے جسٹس امین الدین خان کا لیکن ابھی آپ اگر کمپوزیشن دیکھئے تو اس میں ایک ووٹ پڑتا ہے جسٹس چیف جسٹس یایا فریدی کا پھر تین سینئے موز ججز سپریم گورڈ آف پاکستان کے مطلب جسٹس منصور علی شاہ منی بکتر اور امین الدین خان امین الدین خان تو اس کا حصہ ہے اور امین الدین خان کو اگر نومنیٹ کیا جاتا ہے تو غالب امکان ہے یہ ایک بڑا قانونی نکتہ ہے کہ وہ اس دور سے باہر ہو جائیں گے یعنی کہ وہ تیسرے جج نہیں ہوں گے سینئر جج وہ پھر جمال خان مندخیل آ سکتے ہیں تو یہ پتا چلے گا آنے والے دنوں میں پھر وزیرے قانون ہوں گے اٹرنی جنرل ہوں گے پاکستان بار کانسل یہ میں نے آپ کو بتا دیا اگر آپ نمبر گیم دیکھئے تو تقریباً ساتھ کے قریب جو ووٹ ہوں گے وہ حکومت کو جا سکتے ہیں جو بھی نمائندہ ہوگا حکومت کا نومنی ہوگا اور پانچ جو ووٹ ہوں گے وہ جو ہے وہ اپوزیشن کا جو نمائندہ ہوگا وہ اس کو یا ان کا جو نومنی ہوگا وہ اس کو جا سکتے ہیں کیسے اس میں جسٹس یایا فیدی کا ایک ووٹ یہ میں عظیوم کر رہا ہوں جسٹس یایا فیدی کا ایک ووٹ آپ کر لیجے جسٹس منیب کا جسٹس منصور کا یہ تین ووٹ ہوگئے دو تحریک انصاف کا ایک سینیٹر اور ایک قومی اسمبلی کا رکن دو یہ ووٹ ہوگئے تو پانچ کے قریب جو ووٹ ہیں وہ جا رہے ہیں کس کو جو کے نومنی ہے اپوزیشن کا میں یہ عظیوم کر رہا ہوں اور جو ساتھ کے قریب ووٹ ہیں جس میں اٹرونی جنرل ہے پھر آپ جو ہے وہ لاو منسٹر ہے پاکستان بار کانسل کا نمائندہ ہے دو ایک سینیٹ کا اور ایک قومی اسمبلی کا ایک ایک حکومت کا رکن ہے اور ایک جو نیشن اسمبلی کے سپیکر نامزد کریں گے خاتوم یا نون مسلم کو وہ بھی غالے میں بکانے کے وہ حکومت کو ووٹ دے گا تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ ہیں وہ کیا آئینی بینچ کے سرورہ بن سکتے ہیں منی بکتر بن سکتے ہیں یا پھر یا یا افریدی خود بن سکتے ہیں یا امین الدین خان بن سکتے ہیں تو جو رانہ سناولہ ہے انہوں نے تو کہہ دیا تھا کہ منصور علی شاہ و منی بکتر کو اس میں نہیں آنا چاہیے جو یا یا افریدی ہیں ان کو اپنا کیونکہ ان کا وہ چیف جسٹس ہے وہ پریزائیڈ کر رہے ہیں تو ان کو ویسے ہی نہیں آنا چاہیے وہ غیر متنازہ ہیں دو جو ججز ہیں منصور علی شاہ و منی بکتر وہ متنازہ ہیں امین الدین خان رہ جاتے ہیں لہٰذا جسٹس امین الدین خان کو بنا دیا جائے تو حکومت کی کوشش ہوگی کہ اس سے امین الدین خان کے لیے نمبر پورا کیا جائے اور وہ جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان بن جائیں لیکن آنے والے دن اتنے سمود سیلنگ نہیں ہونے والے بہت سارے جو دوست ہیں وہ اس خوش فہمینے ہیں کہ معاملات سمود سیلنگ کی جانب جائیں گے اور معاملات جو ہے وہ فہم و تفہین سے معاملات چلیں گے تو شاید بظائر ہی نظر آ رہا ہے کہ ایسا معاملہ ہوگا نہیں جسٹس یایا افریدی جو ماضی میں فیصلے دے چکے ہیں تحریک انصاف کے حوال اس سے خاص طور پر مقصود نشستوں میں انہوں نے جو اختلافی نوٹ لکھا وہ جائیے آپ وہ پڑھئے اگر آپ دوست کہیں گے تو وہ اختلافی نوٹ جو تھا وہ میں تفصیل سے آپ دوستوں کے سامنے بیان کر دوں گا کہ انہوں نے جو زبان سنی تیارت کانسل کے لئے استعمال کی جو ججز تھے ان کی کوشش تھی کہ سنی تیارت کانسل کو وہ نشستیں دے دی جائے لیکن جسٹس یایا افریدی نے اپنے اختلافی نوٹ میں کہا تھا کہ سرے سے جو سنی تیارت کانسل ہے ان کو تو یہ نشستیں مل ہی نہیں سکتی وہ تو کیونکہ انہوں نے جمع نہیں کروئی تھی مقصود نشستوں کی فیرس تو وہ اس کی حق دار نہیں ہے اب آ جائیے جو دو ویڈیوز سامنے آئی ہیں اور قومی یوت کو آگ لگ گئی ہے پہلی ویڈیو ہے جسٹس کادی فائد عیسیٰ کی جسٹس کادی فائد عیسیٰ بیرون ملک گئے اپنی ریٹائیمنٹ کے بعد تحریکی انصاف والوں کے آساب پہ وہ سوار ہے پاقیدہ وہ جہاز پہ سوار ہوئے اور جس سادگی سے جسٹس کادی فائد عیسیٰ جسٹس کادی فائد عیسیٰ جا رہے ہیں جہاز پہ وہ سوار ہو رہے ہیں ایکنومی کلاس میں وہ بیٹھ رہے ہیں اگر یہ ساکب نصور ہوتا ساکب نصور آپ سمجھ رہے ہیں ساکب نصار کی بات کر رہا ہے اگر وہ ہوتا تو اس نے تو پورا جہاز اپنے لئے بک کروا دینا تھا اور لندن میں جو ہے وہ اس نے چلے جانا تھا کادی فائد عیسیٰ جب وہ دونٹ شاپ پہ گیا تھا نا جہاں پہ جا کے اب یہ یوتھیے جا کے دونٹ کھاتے ہیں وہاں پہ کوئی اس کے ساتھ گارڈ نہیں تھا کوئی اس کے ساتھ عملہ نہیں تھا ہوتا تو جررت نہ ہوتی اس شخص کی جو کہ کادی فائد عیسیٰ کے ساتھ جو اس نے برطاؤ کیا تھا ایک سمپل سا سادہ سا جو آپ کا چیف جسٹس تھا وہ جہاز میں سوار ہوتا ہے ایکنومی کلاس لیتا ہے وہ جو کیلی جے کے لانچ ہے ائرپورٹ کا وہ وہاں سے جا رہا ہے پیچھے وہ ایک آدمی جو ہے اس پہ آوازیں کس رہا ہے وڈیو بنا رہا ہے گالیاں دے رہا ہے تحریک انصاف کا یہ وطیرہ ہے کہ گالی دو گالی دو دلیل نہیں دلیل سے یہ بات نہیں کر سکتے یہ گالی سے بات کر سکتے ہیں کادی فائد عیسیٰ وہاں جہاز میں بیٹھ رہا ہے اپنی فیملی کے ساتھ بیگم کے ساتھ بچوں کے ساتھ اس کی یہ وڈیو بنا کے اس کو سوشل میڈیا پر وائرل کر رہے ہیں ویوز لے رہے ہیں اور پھر ہا 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 جو ہے وہ تھاٹے مار رہے ہیں یہ ان کی بچکانہ سوچ ہے آپ اندازہ کیجئے یہ اسد کیسر جو کہ سپیکر قومی اسمبلی رہ چکا ہے جسٹس کادی فائد عیسیٰ کی ریٹائیمنٹ کے بعد یہ کتنی نیچلی اور گھٹیا حرکت کر رہا ہے یہ جا رہا ہے وہ ڈونٹ شاپ پہ وہاں جا کے جسٹس کادی فائد عیسیٰ کی ریٹائیمنٹ پہ جا کے وہ ڈونٹ کھا رہا ہے یہ ان کی بچکانہ سوچ ہے یہ اس پاکستان کو آگے لے کے جائیں گے یہ قانون سازی کریں گے پھر نواز شریف صاحب لندن پہنچے نواز شریف پر وہ گاڑی سے نکل رہے ہیں ان پر یہ نعرے کس رہے ہیں القابات کس رہے ہیں مختلف نعرے بازی کر رہے ہیں یہ ان کی تربیت ہے آپ سوچئے یہ ان کی تربیت ہے ان کے ساتھ یہ جو برتاؤ کر رہے ہیں جو ایون فیلڈ اپارٹمنٹ ہے وہ وہاں پہ پہنچے ان کے بعد اور قاضی فائد عیسیٰ والا وہ آپ نے دیکھ لیا خدا کا جو ہے وہ ان کو خوف نہیں ہے اور ان کو اپنے آپ پہ ان کی جو نسلیں ہوں گی نا ان کے جو بچے ہوں گی وہ بھی اسی طرح کے گھٹیا سوچ رکھنے والے اور اس طرح کی ہلر وازی کرنے والے ہوں گے جو ان کی نسل اب تیار ہونے جا رہی ہیں تو اس سے آپ توبہ کیجئے اور ان کے لئے دعائیں کیجئے کیونکہ قاضی نے اور نواز شریف نے تو ان کو قومیوت کو صحیح آگ لگائی بھی ہے اس حوالے سے آپ دوستوں کی جو بھی رہا ہے نیچے کومنٹ کیجئے اب تک یہ چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ضرور سبسکرائب کیجئے ساتھ بھنڈی کے نشانے اس کو لازمی دبانا ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر آپ نے زیادہ زیادہ کرنا ہے پاکستان زندہ وار